بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائی امید کرتا ہوں کہ آپ خیرے سے ہوں گے دان کی فصل کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پیداوار جو ہے وہ بڑھ جائے تو پیداوار بڑھانے کے لئے آپ کو پودوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ کرنی ہوگی پودوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی اتنے ہی ان کے منجر زیادہ نکلیں گے اور اس سے آپ کی پیداوار جو ہے یعنی کہ اس کے اندر دانوں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوگا اور اسی سے ہی آپ کی دیفنیٹلی جو پیداوار ہے وہ بڑھ جائے تو اس میں آپ شکوفوں کی تعداد کس طرح بڑھا سکتے ہیں اس کے اندر آپ اپنی پیداوار جو ہے وہ کس طرح بڑھا سکتے ہیں تو اس کے بعد میں جب بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے پٹا کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہن سکے کاشنا ہے بھائیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دھان کی فصل کے اندر جتنے بھی پودے ہیں ان پودوں کی شکوفوں کی تعداد بڑھے تو اس میں آپ کو نیٹروجنی خاد یعنی کہ آپ کو یوریا خاد کا زیادہ سے زیادہ استعمال زیادہ سے زیادہ کا استعمال کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ان کو مقدار ضرورت ہے اور جس وقت تک ضرورت ہے آپ اس وقت تک اگر آپ اس کو اتنی مقدار دے دیتے ہیں تو اس کے اندر شکوفوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اس میں سب سے پہلی possibility وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جب آپ نے زمین تیار کروانی ہے قدو کروانے سے پہلے زمین قدو کروانے سے پہلے آپ نے نیٹروجنی خاد استعمال کرنی ہے کس کے ساتھ ڈی اے پی کے سورس کے ساتھ یعنی کہ فاسفورس کے سورس کے ساتھ ڈی اے پی ڈی اے پی آدھی بوری ڈی اے پی آپ نے استعمال کروانی ہے ایک بوری آپ نے یوریا کی استعمال کروانی ہے اور آدھی بوری آپ نے پوٹاش کی استعمال کرونی ہے اس وقت جب آپ یہ زمین کی تیاری کے اندر استعمال کر لیں گے تو جب بھی آپ لاب لگانے کا پروسس یعنی کہ مرحلہ اس کا شروع کریں گے تو لاب لگاتے وقت آپ جو ہی آپ پودے کو شفٹ کریں گے تو ان کے اندر جو جڑوں کی تعداد ہے یا ان کے اندر جڑوں کی جو ان کے اندر جو مضبوطی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اسے پودا جلدی سے جلدی جو ہے وہ زمین کے اندر جڑے بڑھانا شروع کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی آپ کی جو جڑوں کی تعداد ہے یعنی کہ ٹیلرز کی تعداد ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو اس میں آپ نے اگلا مرحلہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ کی فصل دس سے بارہ دنوں کی ہو یعنی کہ لاب لگانے کے بعد جب آپ کی فصل دس سے بارہ دنوں کی ہو تو اس وقت آپ نے آدھی بوری یوریا کا استعمال کرنا ہے کچھ کاشکار ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ دو سے تین بوری یوریا استعمال کر رہے ہوتے ہیں دو سے تین بوری یوریا استعمال کرنے سے ان کو اچھے خاطر خواب کوئی ریزرڈ نہیں مل رہے ہوتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو یوریا خاط کا صحیح طرح سے استعمال کا طریقہ نہیں آتا اور مقدار صحیح طرح سے نہیں استعمال کر پاتے اور ان کا جو استعمال ہے وہ غلط ہوتا ہے استعمال کس طرح غلط ہوتا ہے دو تین بوری یوریا جو ہے وہ پانی کے اندر مکس کر کے جو ہے وہ فلٹنگ کروازے تھے اس سے یوریا خاط گیس کی صورت میں ذائع ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ کچھ کاشکار ایسا کرتے ہیں کہ پانی لگا ہوتا ہے فیلڈ کے اندر یوریا خاد کا چھٹا کروا جاتے ہیں اس سے بھی جب پانی زمین کے اندر جذب ہوتا ہے تو یوریا خاد یعنی کہ اس کی نیٹروجن جو ہے وہ زمین کے اندر لیچ ڈاؤن ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں یعنی کہ لیچ ڈاؤن کے پراسس سے وہ نیٹروجن ہے وہ ذائع ہو جاتی ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جب آپ کی فصل دس سے بارہ دنوں کی ہو آپ جب دوسری ڈوز استعمال کروا رہے ہو نیٹروجن کی تو اس وقت آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ کی دھان کی فصل کی جو زمین ہے کیچر کی حالت کے اندر ہو تو اس وقت آپ نے نیٹروجن خاص کو استعمال کروا لینا ہے یعنی کہ یوریا کو آپ نے چھٹا کروا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے چھتیس گھنٹوں کے بعد آپ نے پانی لگا دینا ہے پانی لگانے سے تمام تر نیٹروجن جو ہے یعنی کہ سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ جیسے کہتے ہیں کہ نیٹروجن زائے ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ اس طریقے سے استعمال کرواتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ نیٹروجن جو ہے وہ آپ کی دھان کی فصل کو مل رہی ہوتی ہے تو اس سے آپ کی جو شغوفوں کی تعداد ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے جتنے آپ کے شغوفیں زیادہ بنتے ہیں اتنے ہی آپ کی اندر جو آپ کی جو دھان کی پیداوار ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے بعد اگر آپ بات کریں ویرائٹیز کی تو ویرائٹیز کے اندر کچھ لمبے درانے کی ویرائٹیز ہیں آپ 55 دن تک نیٹروجن استمبال کروا سکتے ہیں جو کم درانے والی ویرائٹیز ہیں جس طرح کے کافی سارے کاشکار جو استمبال کروا سکتے ہیں جو ہائیبریڈ ویرائٹیز ہیں تو ان ہائیبریڈ ویرائٹیز کے اندر آپ 30 سے 35 دن تک نیٹروجن کی کمی جو ہے وہ دور کر سکتے ہیں نیٹوژن پوری کی پوری آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ نیٹوژن کا استعمال نہ ہی کریں تو وہ اچھی بات ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو فیڈیو سمجھا گئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ